اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پروین باجی پروین ہیلتی امبیٹی ٹیوز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل باجی پروین ہیلتی امبیٹی ٹیوز سے خوش آمدید آج کی اس ریڈیو میں جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینے کی بو آتی ہے جسم کے اندر بوڈی کے اندر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے چہرے پر بھی بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور بگلوں میں پسینہ آنا اور پسینے کی بو کو ختم کرنے کے لیے آج میں بہت اچھا اور کامیاب نسکہ لے کر آئی ہوں بہت یہ آسانی سے یہ نسکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے بعض بچی ہیں جو بہت زیادہ بوڈی اسپریس پر استعمال کرتی ہیں اور بہت زیادہ ایسی کیمیکل چیزیں جو بگلوں میں لگائی جاتی ہیں تو وہ آپ لے کر استعمال کرتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت مہنگی کیمیکل کی چیزیں اور بہت زیادہ پروڈیٹ مہنگی آپ استعمال کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ سائٹ فیٹ بھی ہے بگلے کالی ہو جاتی ہیں آپ مہنگی سے مہنگی چیزیں لے کر جب استعمال کرتی ہیں تو پھر اس کے بات سائٹ فیٹ جب ہوتا ہے تو بڑا تک ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ آپ نے کوئی بھی کیمیکل کی چیزیں آج کے بعد استعمال نہیں کرنی آج میں نسکر کو استعمال کرنا ہے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں میری ویڈیو کا انٹر دیکھنا سننا ہے تاکہ آپ کی پریشنگر بیٹے ہی ختم ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فٹکڑی کا استعمال کرنا ہے فٹکڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی ہے اور یہ ہمیں پانی کو ساف کرنے کے ہوئی کام آتی ہے فٹکڑی اور اس کا استعمال آجم کریں گے پسینے کی بدبکو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی فٹکڑی کو لینا ہے اور جب آپ نہا لیں ایک مگے میں پانی ڈالیں اور اس کو گھما لیں اچھے طریقے سے وہ پانی سادہ آپ نے اپنے پوری باڈی پر ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اپنے کپڑے پہن لینا ہے اگر آپ پیسہ نہیں کر سکتے چلے کوئی بات نہیں آپ پھٹکری لیں اور پوری باڈی پر آپ اس کو گھما لیں گیلے بدن پر خوشک بدن پر نہیں گیلا بدن جب آپ کا ہو تو آپ نے اس طرح سے پوری باڈی پر آپ نے اس کو ڈلی کو گھما لینا ہے اور پھر آپ کپڑے پہنے آپ یقین جانیں آپ کے پسینے کی بو سارا دن نہیں آئے گی آپ کہیں بھی دھومیں کام کریں یا آپ پسینے میں نہا کر گھر میں آ جائیں مگر آپ کو دوسرے لوگوں کو آپ میں سے بدبو نہیں آئے گی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھئے گا ہمارے تو تجربے کیوں ان اس کے ہوتے ہیں آپ بھی استعمال کر کے دیکھئے گا آپ کو بھی زور بہت اچھا لگے گا اور آپ کو سارا دن آپ کا ریلیکس گزرے گا اور دوسرا بھی بندہ جو ہے وہ اس پسینے کی بدبو کو ناگوار نہیں سمجھے گا کیونکہ جب آپ کے میں سے پسینے کی بدبو آئے گی نہیں تو آپ نے جب ہم خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں خود بھی فیل ہوتا ہے کہ ہمارے میں بدبو آ رہی ہے تو آپ نے اس پیٹڑی کا ضرور استعمال کرنا ہے اور مجھے ضرور دعا میں یاد رکھنا ہے آپ کو جب فائدہ ہو جائے تو میرے مریضوں کے لئے دعا کریں دوسرے لوگوں میری ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں اس نے اس کے سے حاصل کرے فائدہ اور آپ کے لئے دعا ہو جائیں آج کے لئے اتنا ہے آج کی خوبصورت بات حضرت شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے اس سے مقابلہ کر کے خود کو ازمالو کہ ازاد ہو یا غلام ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھے گا آج کے لئے اتنا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں انہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اعلانی کے بعد